جس کے بارے میں ہم اکثر اپنی ویڈیو میں بات بھی کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھارت میں بننے والے دس سب سے لمبے ایکسپریس بے کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے اس راجکے دس نئے ایکسپریس بے کے بارے میں جو ہمیشہ چرچہ میں بنا رہتا ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بیہارگی جو اپنے الگ الگ کانناموں سے ہر سمیل چرچہ میں بنا رہتا ہے اور آج اسی راجکے دس نئے ایکسپریس بے کے بارے میں ہم جانیں گے یہ کہاں پر بن رہے ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے اور کب تک کمپلیٹ ہوں گے یہ سب جانے کے لیے ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں اور اگر آپ بیہار سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین رکسول ہلدیا گرین فیل ایکسپریس بے تو سب سے پہلے بات کریں گے رکسول ہلدیا گرین فیل ایکسپریس بے کی یہ ایک پلان اور اپکمی ایکسپریس بے ہے اس ایکسپریس بے کی لمبائی کچھ رپورٹس میں 650 کلومیٹر بتائی گئی جبکہ موشلی رپورٹس کے مطابق اس کی لمبائی 695 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے یہ ایکسپریس بے بارت کے تین ناجیوں بیہار، چھارکن اور پسچے منگال سے ہو کر گجر رہا ہے جو رکسول کو ہلدیا پورٹ سے کنیٹ کرے گا اس گین فیل ایکسپریس بے کی لاغت 54,000 کروڑوں بتائی جا رہی ہے اور NHAI دوارہ پر پورٹ اس ایکسپریس بے کو چار سے چھے لینکہ بنایا جائے گا جو کہ بیہار کے ایش چمپارن جلے میں رکسول کو پسچم کے ہلدیا پورٹ سے کنیٹ کرے گا بھارت مالا پریوجنا فیش ٹو کے تحت بنایا جانے والے اس گین فیل ایکسپریس بے کو بنانے کا ادیش مال دورائی کی دکشتہ میں صدار کرنا اور نیپال، بیہار اور جھارکن سے نریاد کو بڑا با دینا ہے نمبر نائن وارارسی کولکاتا ایکسپریس بے اس لیشٹ میں نمبر نائن پر وارارسی کولکاتا ایکسپریس بے ہے جو اتر پردیس کے وارارسی شہر کو بیہار کے راستے کولکاتا شہر سے جھوڑے گا اس کی مدد سے اتر پردیس، بیہار، جھارکن اور پسچم منگال میں کنیکٹیوٹی بڑھے گی اس ایکسپریس بے پریوجنا کو بھارت مالا فیش ٹو کے تحت بنایا جا رہا ہے جس کی لمبائی 610 کلومیٹر ہے اس ایکسپریس بے کا سب سے بڑا اسٹریس پسچم منگال میں جبکہ سب سے چھوٹا اسٹریس اتر پردیس میں ہوگا یہ پسچم منگال میں 242 کلومیٹر جھارکن میں 187 کلومیٹر بیہار میں 159 کلومیٹر اور اتر پردیس میں 22 کلومیٹر کی دوری ترہی کرے گا یہ ایک 6 لین ایکسپریس بے ہے جس کی ریزائن سپیڈ 120 کلومیٹر پر آبار کی ہے اس ایکسپریس بے کی ٹوٹال ایشٹیمیٹیڈ کوشٹ 28,500 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اور برتمان میں اس ایکسپریس بے کا پھومی ادیگرہر جاری ہے جسے 227 تک شروع کرنے کا پلان ہے نمبر ایٹ گورکپور سلی گڑی ایکسپریس بے دوستو یہ ایکسپریس بے بیہار میں بننے والا ایک گرین فیل ایکسپریس بے ہے جو بھارت کی تین راجیوں کو آپس میں کنیٹ کر رہا ہے اس میں اتر پردیش بیہار اور پشش منگال سامل ہیں اس ایکسپریس بے کی لمبائی بھارت مالا پریوجنا فیش ٹوکت ہے ڈیبلپ کیا جا رہا ہے یہ ایکسپریس بے فول لین ایکسس کنٹول ایکسپریس بے ہے جس کا ایکٹی فور کلومیٹر کا حصہ اتر پردیش کے گورکپور دی بریہ با کشی نگر جنباد میں پڑے گا جبکہ یہ بیہار کے کل نو جلو سے ہو کر گجرے گا جہاں پر یہ 416 کلومیٹر کا سپر تے کرے گا اس کے بعد پسچی منگال میں ایکسپریس بے کا لگ بک 19 کلومیٹر کا شٹریس ہے یعنی کہ اس ایکسپریس بے کا سب سے بڑا شٹریس بیہار میں آتا ہے گورکپور کو بیہار کے راستے سلی گڑی سے جھوڑنے والے اس ایکسپریس بے کی لاغت 32,000 کروڑ روپے ہیں برتمان میں اس کا بھومی ادھی کے رہر اور ڈیٹیل ڈیزائن کا کام جاری ہے اور اسے 225 تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا نمبر 7 آمد دربانگا ایکسپریس بے دوستو آمد دربانگا ایکسپریس بے اس لیشٹ میں ساتھ بے نمبر پر ہے یہ 230 گلومیٹر لنبا ایکسپریس بے اتر سے دکھڑ بیہار کو جھوڑے گا اور اس بیچ یاترہ میں لگنے والے سمیں کو چار گھنٹے سے بھی کم کرے گا یہ ایکسپریس بے دلی کولکاتا نیشنل ہائیویں 19 پر اور رنگاباد جلے کے آمد سے شروع ہوگا اور ارول جہاناباد پڑھنا ویشالی اور سمستی پور سہید ساتھ جلوں کو بار کرتے ہوئے دربانگا جلے کے نوادہ گاؤں میں اینس ٹونٹی سیون پر اینڈ ہوگا یہ ایک فور سے سکھ لین ایکسپریس بے ہوگا جس کی ٹوٹال ایشٹی میٹش کوش پاچ ہزار کروڑ روپے ہیں اس ایکسپریس بے کا بھومی ادیگرہل سال 2020 میں شروع ہوا تھا اور ورطمان میں پریہ ورڑ منجوری ملنا پینڈنگ میں ہے اس کے بعد ایکسپریس بے کو دو سے تین سالوں میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا نمبر سکھ پٹنا بیتیا ایکسپریس بے نیشنل ہائیوے آثورٹی ایف انڈیا پٹنا سے لے گر بیتیا تک ایک فور لین روڈ بنا رہی ہے جس پر چھے ہزار پانچ سو پر روپے خرچ ہونے والے ہیں اس ایکسپریس بے کی لمبائی 195 کلومیٹر ہے یہ ایکسپریس بے اینس 139 سے شروع ہو کر بکرپور، مانکپور، ساحب گن آرے راج کو جوڑتے ہوئے بیتیا کے پاس اینس 727 پر اینڈ ہوتا ہے ورطمان میں اس ایکسپریس بے کا بھومی ادھیگرہ جاری ہے اور اس کا کنشکشن 2026 تک پورا کرنے کا پلان ہے نمبر 5 پٹنا آرہ بکسر ایکسپریس بے یہ ایکسپریس بے بیہار کی رازدانی پٹنا کو اتر پردیش کے پوربانچال ایکسپریس بے سے کنیٹ کرے گا اس ایکسپریس بے کی لمبائی 181 کلومیٹر ہے اور اسے 9000 کروڑ روپے کی لاغت سے کمپلیٹ ہیا جائے گا سال 2022 میں کیندری منتری دن گٹکری جی نے کوئلوار اور ورکسر کے بیچ اس ایکسپریس بے کے 92 کلومیٹر لمبے حصے کا ادھگھاٹن کیا تھا جبکہ ایکسپریس بے کے کوئلوار ورکسر شریکشن کو ایک ایلیویٹر روڈ کے مادھیم سے راج کی رازدھانی پٹنا سے جوڑا جائے گا ورطمان میں یہ ایکسپریس بے کنشکشن ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد پٹنا سے دلی بہتشنا آسان ہو جائے گا نمبر 4 پٹنا رنگ روڈ دوستو بیہار کی رازدھانی پٹنا کو بہتر کنیکٹیوٹی دینے کے لیے قریب 140 کلومیٹر لمبا پٹنا آؤٹر رنگ روڈ بنایا جا رہا ہے جس کا کنشکشن اسپ سنگلہ کنشکشن کمپنی دوارہ کیا جائے گا اس میں 14.52 کلومیٹر لمبا شیئرپورٹ دگوارہ بریج اس رنگ روڈ پروڈیٹ کا ایک مہتپور حصہ ہے اس بریج کے بن جانے کے بعد پٹنا کے لوگوں کو سارڑ اور اتر بیہار کی جلوں کی اور جانے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ پٹنا شہر میں کچھی درگہ سے ویسالی میں بیدو پور تک 6 لین بریج بنایا جائے گا جنگہ ندی پر بننے والا یہ بریج پوروی پٹنا میں رنگ روڈ کی دوسری ساکھا کے روم میں کام کرے گا پٹنا میں بننے والا یہ 6 لین آؤٹر رنگ روڈ ہے جس کی لاغت 15,000 کروڑ روپے ہے فیلال اسے SP سنگلہ کنشکشن کمپنی دوارہ کمپیٹ کیا جا رہا ہے جسے 4 سال میں کمپیٹ کر لیا جائے گا نمبر 3 مونگیر مرزا چوکی ایکسپریدوے یہ ایک 4 لین ایکسپریدوے ہے جو مونگیر کو مرزا چوکی سے کنیٹ کرے گا اس ایکسپریدوے کی لمبائی ہے 125 کلومیٹر یہ ایکسپریدوے بھاگلپور کے مادیم سے جھارکن اور پچھے منگالزک کنیکٹیویٹی بڑھائے گا اس ایکسپریدوے کا ریرمال 4 پیکج میں ڈیوائیڈ ہے اور NHI کی مطابق اس کی کل لاغت 8,000 کروڑ روپے ہے نمبر 2 پٹنا آرہ شاسا رام ایکسپریدوے نیشنل ہائیوے 119A یا پٹنا آرہ شاسا رام ایکسپریدوے یہ ایک 4 لین گرین فیل ایکسپریدوے ہے اس ایکسپریدوے کی لمبائی لگ بگ 118 کلومیٹر ہے اور اس کی کنشکشن کوشٹ 4000 کروڑ بتائی جا رہی ہے اس ایکسپریدوے کی مدد سے ڈلی سے کولکاتا تک گولڈن کواڈری لیٹرل تک کنیکٹیویٹی کو بڑھائے ملے گا ایکسپریدوے کے 2025 تک کمپلیٹ ہونے کے بعد پٹنا سے ڈلی یا کولکاتا جانے والی یاتریوں کو مدد ملے گی نمبر 1 باکر پر دومریہ گھاٹ ایکسپریدوے یہ 92 گلومیٹر لمبا ایکسپریدوے ہے جو سارل، بے سالی اور مجفر پر جلو کی کنیکٹیویٹی بیہار کی رازدانی سے بوشٹ کرے گا اس ایکسپریدوے پر یوڈنہ کی انومانت لاغت 22 کروڑ روپے ہے جس کا کنشکشن 2 سے 3 سالوں میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو دوستو یہ تھی بیہار کی 10 نئے ایکسپریدوے ان میں سے کس ایکسپریدوے بے گا آپ کو انتجار ہے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ایبش کریں